مصر کے دار الحکومت کاہرہ میں القدس قوز کے موضوع پر الازہر کے زیر احتمام عالمی القدس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس کانفرنس میں سعودی عرب سمیت 86 ممالک کے وفود شریک ہوئے مصری صدر عبدالفتح السیسی کانفرنس کی سرپرستی کر رہے تھے سعودی عرب کی نمائندگی وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی شیخ صالح آل شیخ نے کی افتتائی اجلاس سے فلسطینی صدر محمود عباس شیخ العزر ڈاکٹر احمد الطیب مصری عیسائیوں کے نمائندہ اسکندریہ کے پوپ سیکٹری جنرل عرب لیگ سیکٹری جنرل اسلامی تعاون تنظیم سیکٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی قویتی سپیکر سپیکر عرب پارلیمنٹ اور گرجہ گھروں کے بین الاقوامی کونسل کے سیکٹری جنرل نے خطاب کیا کانفنس کے شرکہ نے مطالبہ کیا کہ دوہزار اٹھارہ کو القدس قوز کی حمایت کے لیے مقصود کر دیا جائے سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور آل شیخ نے واضح کیا کہ القدس قوز کی حمایت فرض ہے اس سے انحراف ممکن نہیں یہ ہماری شریعت اور ہمارے مذہب کا ہم پر آئیت کردہ فرض ہے انہوں نے اتمنان دلایا کہ مسلمان آنے عالم درپیش بہران سے مایوس نہ ہوں رب کی مدد آئے گی اور القدس کا مسئلہ شیعان شان طریقے سے حل ہوگا کانفرنس کے شرکہ نے القدس سے متعلق امریکی صدر کے فیصلے کو پوری قوت سے مسترد کر دیا انہوں نے واضح کیا کہ العظر کے ذریعہ تمام ہونے والی عالمی کانفرنس اسلامی عرب اتحاد اور یقجہتی کی ترجمان ہے اس کے شرکہ القدس سمیت مقبوضہ فلسطین کے تمام علاقوں میں ثابت قدم فلسطینیوں کے عظم و استقلال کو سلام بیش کرتے ہیں اس حوالے سے اہم فیصلے اور سفارشات منظور کی گئی اسکندریا کے پوپ نے واضح کیا کہ القدس کی تاریخ لاکھوں مسلمانوں اور عیسائیوں کے جذبات اور احساسات سے جڑی ہوئی ہے انسانی زمیر اور دنیا بھر کی اقوام کا فرض ہے کہ وہ فلسطین کے بہران کو انسانی بنیادو پر دیکھیں اور حرل کرائیں فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ القدس ہمیشہ فلسطین کا دار الحکومت رہے گا سو برس سے فلسطین چیلنجوں کے بھور میں پھسا ہوا ہے انہوں نے خبردار کیا کہ القدس کے خلاف زبردست سادش ہو رہی ہے مذہبی تصورات اقدار تاریخی اور انسانی روایات کو کچھلا جا رہا ہے قوانین بین الاقوامی اور انسانی دستویزات کو پامال کیا جا رہا ہے شیخ العظر نے کہا کہ القدس کے شہریوں کی اخلاقی اور مالی مدد کی جائے دوہزار اٹھارہ کے دوران القدس قوز کا حما جہتی تعرف کرائے جائے عرب لیگ او آئی سی اور ان جی اوز اس حصلے میں اپنا کردار ادا کریں العظر یونیورسٹی کے زیر احتمام القدس قوز کی حمایت کے لیے منقضہ عالمی کانفرنس کے شرکہ نے مطالبہ کیا کہ قبلہ اول کی خاطر دنیا بھر کے مسلم اداروں تنظیموں جماعتوں اور اقوام و ممالک کے درمیان اتحاد کی تحریک چلائی جائے اسلامی تنظیم برائے تربیتہ اور سائنس اور ثقافت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبدالعزیز تو جیڈی نے کہا کہ ہمیں القدس کے تشخص کو مٹانے کی ہر کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا القدس قوز کی اگاہی پیدا کرنا ہوگی کین عبداللہ مقالمہ سینٹر کے سیکٹری جنرل ڈاکٹر فصلہ بن معمر نے تجیز کیا کہ مغربی دنیا سے مقالمہ کر کے القدس کی بابت نکتہ نظر اور تصورات میں یہ گانگت پیدا کرنے کا احتمام کیا جائے العزر کے سیکٹری جنرل ڈاکٹر عباس شمان نے کہا کہ شیخ العزر نے یونیورسٹی کورس میں القدس کا مضبون شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ القدس کو اسرائیل کا دار الحکومت قرار دینے کا فیصلہ ہمارے حق میں جائے گا کامشنس سے سوڈان کے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر مصطفی اسماعیل لبنان کی سکالر ڈاکٹر فادیہ ڈاکٹر ادریس الجزائری اور ابلاغی سپرین کونسل کے سربراہ مکرم محمد احمد نے بھی تقاریر کی پاکستان سے وفاقی وزید برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف اور پاکستان علماء کونسل کے سربراہ حافظ طاہر شرفی نے جامعہ تلعظر کاہرہ مصر میں منقضہ عالمی القدس کونسلس میں شرکت کی میسیج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور عمل کے پیغام کو کھلانے میں ہماری مدد کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے آپ کا اپنا میسیج جگہ